جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک پانی کی پائپ لائن آ رہی ہے برائے نام پائپ لائن جو پانی کی ہے یہ آ رہی ہے سامن کے مہینے میں اس میں خوب پانی ہوتا ہے اس وقت ہمیں یہاں بھی پانی کے سورسز کافی ہوتے ہیں لیکن اس وقت پچھلے دو مہینے سے لوگ پانی کے لیے ترس رہے ہیں آپ سامنے دیکھ رہے ہیں بالٹیاں گڑوے اور گیلن یہاں پہ پڑے ہیں یہ گیلن پچھلے لگ بگ ایک ہفتے سے لگاتار یہاں پہ ہیں یہ میرے ساتھ اس وارڈ کے بندے بوجود ہیں انہوں نے آج تین دن سے لگاتار بھوکھے اور پیاسے ایک ہڑتال گھر پہ آپ نے رکھی ہوئی ہے اور سب افیسروں کو فون کیے جا رہے ہیں جیسے جے ہی کو لائن مین کو اور دیگر حضرات کو فون کرتے ہیں لیکن کوئی بھی فون ان کا آٹینڈ نہیں کرتا ہماری گورنمنٹ سے یہ درخواست ہے کہ جل شکتی مشن کے تحت جو اس وقت مہین چلائی جا رہی ہے جیسے کہ ڈی سی صاحب نے پچھلے دن آرڈر کیا کہ جل شکتی مشن کے مطابق جو ہے ایک مطلب سٹک نیس برتی جائے ہر میک مکون نے یہ چیزہ آشواسن دیا کہ لوگوں کو پانی مہیا کرائے جائے لیکن یہاں پہ تو کوئی اتنا ہی سورس ہے روڑ کا جس کی وجہ سے باہر سے پانی مگوایا جائے نہ ہی اور کوئی دیگر لائن کا سورس ہے ایک یہ وارڈ نمبر چھے سے پانی جو ہے پچھلے لگ پک دس پندرہ سال سے لائن آ رہی ہے یہ بھی بالکل اس وقت غیر آباد پڑی ہے میری گورمنٹ سے اور انتظامیہ سے یہ اپیل ہے کہ لگ زیادہ سے زیادہ نہیں تو اس وارڈ نمبر چار کو کہیں نہ کہیں سے کوئی پانی کا سورس دیا جائے کیونکہ ان لوگوں کو پانی کی اچھت ضرورت ہے ان لوگوں کے پاس کوئی بھی پانی کا سورس نہیں ہے کوئی کہیں سے دور دور تک ان کے پاس پانی کا سورس نہیں ہے ہر انسان اس چیز سے واقع ہے یہاں پہ ڈیوٹی والے عملہ ہیں ان کو کسا جائے پوچھا جائے کہ یار آپ کی ڈیوٹی ہے یہاں پہ آپ دیکھو پچھلے ڈائی سال سے جو ہے سننے میں آ رہا ہے کہ پچھلے ڈائی سال سے لائن مین بھی یہاں پہ کوئی نہیں نظر آیا تو میں بات کرانا چاہوں گا آپ کی ان وگوں والو سے ان وارڈ والو سے کہ ان کی کیا کیا مانگ ہے جی آپ کو یہاں پہ پانی آ رہا ہے کتنے دن سے پانی کی کمیاب ایک ہفتے سے پانی نہیں تو کیا کوئی لائن مین یہاں پہ جو لائن مین ڈیوٹر یہاں پہ وہ یہاں پہ آتا ہے ڈیوٹی پہ تین سال سے آپ نے اس پر دیکھا کیا آپ کو پتہ بھی ہے کہ کس کی ڈیوٹی ہے یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ حالات بہت خوبی دیکھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو جی حضرات کے نام کا پتہ نہیں کہ کون جی ڈیوٹر یہاں پہ لائن مین کا پتہ نہیں کہ کون لائن مین یہاں پہ ہے لیکن یہ کیسا حکومت ہے کیسا نظام ہے یہ میں ڈی سی صاحب پونچ سے ریکویشٹ کروں گا پوچھنا چاہوں گا کہ ڈی سی صاحب یہ کیسا نظام ہے کیا آپ ان لوگوں کو تلخواہ نہیں دیتے ہو کیا وہ لوگ گورنمنٹ کے خزانے سے کوئی پیسہ نہیں لیتے ہیں وہ خالی مزدوریاں کرتے ہیں ہاں ایک چیز اور جو یہاں پہ لائن مین ہے میں نے سنا ہے کہ وہ کہیں پہ کوئی بار کام کر رہا ہے پرائیوٹ کام کر رہا ہے کیا گورنمنٹ اس کو تلخواہ نہیں دیتی ہے اگر نہیں دیتی ہے تو وہ کس لیے وہاں پہ رکھایا ہے مجھے اس چیز کا جواب چاہیے انتظامیہ سے اور جو جئی حضرات ہیں ان کو میں نے خود بازاتے خود تین بار صبح سے فون لگوایا اور انہوں نے فون نہیں اٹینڈ کیا میں نے ان کو ٹیکسٹ میسیج بھی کیا انہوں نے کوئی ریپلائی نہیں کیا ابھی تک یہ میرے ساتھ سے ایک بزرگ موجود ہے میں ذرا ان سے بات کرنا چاہوں گا آپ ذرا نیچے آ جائیں جی جی آپ کا نام کیا ہے آپ کس جگہ پہ رہتے ہیں کون سے وارڈ ہے چار نمبر وارڈ ہے تو کیا مسئلہ ہے یہاں پہ جو پانی کا جو یہ سلسلہ چل رہا ہے پانی کی دکت چل رہی ہے تو یہ پیچھلے کتنے عرصے سے آپ کو پانی نہیں مائی ہو یہ بہت بڑا عرصے سے مسئلہ پانی مائی نہیں ہو رہا اور آج پترہ دن سے اوپر پانی بالکل نہیں آ رہا ہے تو مجھے ایک چیز میں نے سنی ہے یہاں پہ کہ یہاں کے جو لوگ ہیں وارڈ نمبر چار کے لوگ ہیں یہ رات کو اپنی شفٹ پہ جو ہے رات کو جاتے ہیں اور رات کو وہاں سے پانی جو ہے یہاں پہ مطلب آپ نے لگاتے ہیں پانی تو پھر بھی ان کا پانی جہاں پہ پہنچتا نہیں ہے اور پھر رات بار ان کو ڈیوٹی دینی پڑتی ہے کیا آسا صحیح بات ہے صحیح بات ہے رات پوری میں چلتے رہتے ہیں پانی کے لیے پانی گھر میں نہیں بھول سکتا تو یہاں پہ جو مدب جی یا لائن مین کوئی ہے یہاں پہ جس کی ڈیوٹی ہے وہ آپ جانتے ہوں نہیں ہمارے آنکھوں کے سامنے کوئی آن کوئی بندہ نہیں آیا جی بالکل میں انتظامیہ سے پھر سے اپیل کروں گا کہ دیکھئے ان لوگوں کی حالات دیکھئے ان لوگوں کی باتیں کہ پچھلے ڈائی سال سے یا تین سال سے نہ ہی کوئی لائن مین یہاں پہ آیا ہے اور نہ ہی ان کو پتا ہے کہ کس کی ڈیوٹی ہے اور نہ کوئی جے یہی آیا ہے یہ آفیسر کس لیے بنا ہے یہ جو لائن مین ہیں یہ کس لیے ہیں ان کو گورنمنٹ تنخواہ نہیں دے رہی ہے اور پھر اوپر سے دیکھا جائے تو حالات کتنے یہاں کہ اس وقت خراب چل رہے ہیں ان خراب حالات میں یہ گریب لوگ آدھی رات کو اٹھتے ہیں رات کو سوتے نہیں ہیں یہ رات کو پوری رات کو ڈیوٹی دیتے ہیں اور پانی اپنا جو ہے یہاں پہ پہنچاتے ہیں وہ بھی آفتے میں کہیں ایک بار کوئی ایک گڑوے یا دو گڑوے ان کو پانی مہیا ہوتا ہے اور آپ بتاؤ کہ ان کے پاس مال مویشی ہیں ان کو نانا دونا ہے ان کو کھانا پکانا ہے ان کو کپڑے دونے ہیں ان میں سے کچھ حضرات جو ملازم بھی ہیں ان کو ڈیوٹیو پہ جانا پڑتا ہے آخر ان کا نظام کیسے چلے گا میری انتظامیہ سے پور زور اپیر رہے گی